اعوذ باللہ من الشیطان اللہ علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ حدا نام حزا وما کنا لنہتا دیا لولا ان حدان اللہ لقد جا عد رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحییت والاکرام على سیدے اسلم معفی الوجود سب اللہ فی کل موجود نقطت داقیرت الوجود صاحب لوائی الحمد والمقام المحمود الخاوت تم لما سبا والفاوت تحل من ظل المعلن الحق بالحق و بالقاو سمال محمود و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و لعلت اللہ علا عدائهم مجمعین من یوم آخازا إلى یوم الدین اما مہد فقد قال حب سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتائنا کلکوسر فصل لربک وانہر انا شانکا ہوالعبدر سرع آپ حضرات مسلسل چار دن تک ان مجالس میں تشریف لاتے رہیں میری حوصلہ ضائع کرتے رہیں اور میری کجوج بیانیوں کو سوا کا شرف دیتے رہیں میں دعو ہوں دل کی انتہائی جہرائیوں کے ساتھ اس رویدائی مجلس میں بارگاہ محمد و آل محمد میں کہ پرودگار عالم آپ تمام مومنین اور تمام مومنات کا جو ان مجالس میں شریک ہوئے ہیں حاضری دی ہے ان کی تمام دلی حاجتوں دلی تمناوں اور دلی آزوں دینوی اور دنیوی آزوں کو پورا فرمائیں ہم دعو ہوں ان تمام مومنین اور مومنات کے لیے جو علیم ہیں کہ پرودگار عالم بسطق بیمار کربلا اور جنال فاطمہ سورہ ان سب مومنین اور مومنات کو صحت کامل عطا فرمائیں ہم دعو ہوں خانواد سید صادق مہدی کے لیے پنیس بائی کے لیے نفیس بائی کے لیے ویس بائی کے لیے علی ویچے کے لیے اور ان کے تمام معاملین کے لیے اپنے ہمارے خانی صاحب کے لیے جنال مصر صلیہ خدمت انجام دی کہ پرودگار آزم باقی محمد وعالی محمد ان کی اس عبادت کو بارگاہے شہزادی کائنات میں قبول فرمائیں اور سال بھر ان سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیں آپ حضرات پنشا اللہ جتنی عرضوں اور تمنعوں کو لے کر ان مجالس میں مولا کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں دو اگو بارگاہے سید کائنات میں عدب و احترام کے ساتھ درود و سلام کے ساتھ کہ پرودگار عالم آپ تمام دوستوں کی احباب کی دعاوں تمنا و آرزوں کو پورا فرمائیں سید سجاد کی عصیری کا واسطہ مولا کی بیماری کا واسطہ آل محمد کی قید کا واسطہ ان کی سفر کا واسطہ ہمارے جو ممنین و مومنہ بیمار ہیں مولا انہیں صحت دے اور جو اسیر ہیں جو قید میں ہیں پرودگار انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں اور اسیر شام کے صدقے میں قید سے رہائی عطا فرمائے سلام ہارے بیٹا شاہ سب بیٹے ہیں ان کے والد ماجد کسی صلیح میں بیمار کربلا کے صدقے میں دوگو ہیں کہ اللہ انہیں قید سے رہائی عطا فرمائے یہ ممنہ جو ابھی میرے سامنے آئی تھی اس کی بیٹی بہت مشکل میں ہے خاصتہ اس کو حدود سے غریب حدود یہ چل کر آئیں ان کے لئے ہم دوگو ہیں کہ پرودگار عالم باقی محمد آل محمد ان کی مشکلات قدود فرمائے اور تمام بہنوں بیٹیوں ماؤں جو ان مجالس میں حاضر ہوئی اور جو نہیں بھی حاضر ہو سکی ان سب کی آرزووں کو تمنعوں کو محمد آل محمد کے صدقے میں مانا بڑا فرمائے جو مائے بہنے بیٹیاں بھی اولاد ہیں برودگار انہیں جناب عباد کے صدقے میں اولاد حریرہ حتف فرمائے سورہ کوسر کے صدقے میں انہیں اولاد حتف فرمائے صاحبان کوسر کے صدقے میں انہیں عددار بیٹے اور بیٹیاں حتف فرمائے اور جن کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں مادہ انہیں صاحبان کوسر کے صدقے میں زندہ و سلامت لکے عدداری حسین کے لئے جن گھروں میں ذکر حسین ہوتا ہے جن گھروں میں رضا داری ہوسائی ہوتی ہے ان گھروں پر پروردگارِ عالم ہمیشہ اپنے فضل و قرم نظر دماتا رہے میں آپ تمام حضرات کا ایک وقت پھر تنگی عباد کے پیشنگاہ شکو گزار اور تواگو اور ان تمام حضرات کا جنہوں نے بستمائی جو آپ پرمسید دعاوں کے لیے حکم دیا ان سب کے لیے باغاہی علیم و بزاعت صدور میں دعا گو کہ پروردگارِ عالم تمام مومین مومنہ علیہ و علی اللہ پڑھنے والے حضر دارہ میں حسید مہتم دارہ میں حسید اور محمد و عالم محمد کی محبت رکھنے والے تمام دوستوں اور عبادوں اپنے شدوں ہم آنے میں رکھیں سلامت بھی جو محمد و عالم حضرین برند آواز سے سلامت بھی جو محمد حضرین برند آواز سے سلامت بھی جو محمد آوازِ گفتگو پر احراز سورہ ایک اور سلیس میں آپ کی توجہ اور بہت خصوصی توجہ اس آہم ترین گفتگو پر مجھے درکار ہوگی حسن و جوان دوستوں کی اور وہ یہ کہ قرآنِ مجید اللہ کا وہ محکم کلام ہے جس پر متفقہ فیصلہ ملت اسلامیہ کے یہ ہے کہ وہ بطور موجزہ قلبِ تغمبر پر نازل ہوا اور ایسا موجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے اور یہ شرف کسی بھی صاحبِ اجاز نبی کو حاصل نہیں ہے کہ اس کے اس دنیا سے تشریر لے جانے کے بعد اس کا موجزہ باقی رہا ہو یہ فضیلت صرف خاتم النبیین عبدِ مصطفیٰ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ ان کی فضیلت ہے کہ ان کا موجزہ کل بھی باقی تھا آج بھی باقی ہے قیامت تک باقی نہیں تھا لیکن یہ اپنی جگہ تیشدہ اصول ہے اور ہم اصول سے ہٹ کر بات نہیں کرتے کہ فضیلت اپنی جگہ ہے لیکن اللہ کی سنت اور اللہ کی سیرت کبھی بدلتی نہیں لن تجدہ لسنت اللہ تبدیلہ اور تم اللہ کے قوانین میں کبھی کوئی تبدیل ہی نہیں پاؤں گے اللہ کا قانون کبھی بدلتا نہیں تو جب اللہ کا یہ قانون ہے کہ موجزہ اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک صاحبِ اجاز باقی رہے تو پھر مسلمانوں کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ قرآن کا ہر گھر میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کا صاحبِ اجاز باقی ہے اب ہماری کم بینائی اسے بردہ مشیعت میں نہ دیکھ سکے تو قصور ہماری بینائی کا ہے حیاتِ محمد کا نہیں ہے سروات اجرہ قائمِ آلِ محمد کی اجاز باقی ہے یعنی بہت سی شئے ایسی ہیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں تو جو ہمیں نظر نہیں آتی تو ان کا نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے باڑی توجہ جانم ہوتا ہے کسی شئے کا ہماری بصیرت اور بسارت سے باہر ہونا اور نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ شئے وجود ہی نہیں رکھتی وہ شئے ہے ہمیں اپنی بصیرت اور بسارت کے اس زوف کو پورا کرنا چاہیے کہ جو تقاضے ہیں کسی آلہ شئے کے دیکھنے کے ورنہ شئے اپنا وجود رکھتی ہے اور ملت اسلامیہ ہم سے اس بات پر متفق بھی ہے اس لیے کہ اسلام کا تو سارا دار و مدار ہی غائد پر ہے خاضر پر ہے ہی نہیں ایمان کا تو سارا دار و مدار یہ قرآن شروعی وہاں سے ہوتا ہے جہاں غائد کی تاریف ہوتی ہے جو ہے کہ سورہ بقرہ تو وہیں سے آغاز ہوا یہ ہدایت ہے کتاب ہدایت ہے یقیناً ہے مگر متقین کے لئے اور متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں مطور جو ہے مطور جو ہے مطور جو ہے میں بھی شام کے ملس میں یہی بات اس کا رہا تھا متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور غیب جب اللہ کہے تو پھر یہ مسلمانوں کا اپنا کوئی ڈسکریشنی پاور نہیں ہے اختیار نہیں ہے کہ اپنے مطلب کے غیب پر ایمان رکھیں اور اپنے مطلب کے غیب پر ایمان نہ رکھیں اس میں شک کریں نہیں جب غیب پر ایمان رکھنا ہے تو مکمل ایمان رکھنا ہے یہ نہیں ہے کہ شیطان غائب ہے سب کا ایمان ہے میرا ایمان غائب ہے سارے سوال کرتے ہیں اب تک زندہ کیسے ہے سارے اعتراض کرتے ہیں صاحب اب تک زندہ کیسے ہیں اب تک سلامت کیسے ہیں اب تک باقی کیسے ہیں بھئی مسلمانوں کو تو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ میرے باروے امام کے لیے یہ سوال کریں کہ اب تک سلامت کیسے ہیں اس لیے کہ ایک عرب مسلمان کوئی میرے امام کو مانے نہ مانے پانچ وقت کی نمازوں میں خود ہی تو درود بھیجتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد کما صلی اللہ تعالی ابراہیما پورا تفسیری درود بھیجتے ہیں پاننے والے سلامت رکھ سلامتی بھیج پرمدگاہ سلامتی بھیج درود بھیج رحمتیں بھیج برکتیں بھیج سلامت رکھ محمد وعال محمد کو تو ایک عرب مسلمان پانچ وقت کی نمازوں میں دن رات تو آل محمد کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور پھر سلامتی پر سوال بھی کرتے ہیں توجہ ہے نا سلامت کیا جی یہ تو سوچنے کی بات ہے نا بھائی جو منونہ بن غائب متقیب وہ ہے جو غائب پر ایمان رکھے متقیب وہ ہے جو غائب پر ملت اسلامیہ کو میرا یہ محبت بھرا پینام بلکہ گنا جانا چاہیے کہ آخر اور بھی تو بہت سی چیزیں غائب ہیں ان کے متعلق سرد کیوں نہیں مانی جاتی ان کے متعلق سوال کیوں نہیں کیا جاتا بنی اسرائیل کا آخری نبی عیسیٰ بڑی توجہ میں دو جنروں میں پھوری باتا نہ دوں جناب ابراہیم کے دو بیٹے اسحاق اور اسماعیل اسحاق کے سلسلے سے ہزاروں انبیاء بنی اسرائیل آئے انبیاء بنی اسرائیل میں آخری نبی جناب عیسیٰ زندہ اور غائب ابراہیم کا دوسرا بیٹا اسماعیل اسماعیل کی نسل میں انبیاء نہیں آئے خاتم النبیین آئے اور آئیمہ تاہرین آئے اجدان محترم اسحاق کی نسل کا آخری بیٹا زندہ اور غائب اسماعیل کی نسل کا آخری بیٹا زندہ اور غائب اسحاق کی نسل کا آخری بیٹا زندہ اور غائب اسماعیل کی نسل کا آخری بیٹا زندہ اور غائب لیکن اسماعیل چونکہ حامل نور محمدی ہے اسحاق حامل نور محمدی نہیں ہے وہ حامل انبیاء بنی اسرائیل ہے اس لئے اسماعیل کی یہ تزیلت ہے کہ اس کا آخری بیٹا زندہ اور غائب ہے اور اسحاق کا بھی آخری بیٹا زندہ اور غائب ہے لیکن چونکہ سلو اسماعیل حامل نور محمدوں علی ہے اس لئے قیامت تک اسحاق کے آخری بیٹے کو انتدار کرنا پڑے گا اسماعیل کے آخری بیٹے گا موسیقی 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 اور کریں اس پر نہیں کوئی شک نہیں کر رہا کوئی اطراز نہیں کر رہا جناب عیسیٰ پر کہ اب تک زندہ کیسے ہیں اب تک باقی کیسے ہیں لیکن اس حق کے نسل ختم ہو گئی کوئی توجہ اس لیے کہ جناب عیسیٰ آخری ہے اور جناب عیسیٰ نے شادی نہیں کی سلسلہ آگے نہیں بڑا بڑی توجہ سلسلہ آگے نہیں بڑا اس لیے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے کسی نبی کے سر پر سورہ کوثر کا تاج نہیں رکھا جا سکتا اس لیے کہ نص سلاب آدھے زیرا محمد آدھا تو جو اینہ اچھا یہاں ہمیں بات رکھ کر ایک بات اعج کروں خوصورت دیکھنا یہ ہماری علمی دیانت داری ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون کہہ رہا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے مسلمان بھائی پیاس سے ہماری بات سمجھا کریں سر سید عمر خان سے کسی انگریز نے ٹرین میں سفر کرتے ہوئے پوچھ لیا تھا کہ ساکھی آپ کے نبی سب سے زیادہ افضل کیسے ہو گئے سارے انبیاء سے ظاہر ہے وہ کرسچن تھا اس نے اپنے مطابق ہمارا عیسیٰ زیادہ افضل ہے بہت اور آپ مسلمانوں کے ہمارا تو نہیں ہے ایمان کرسچنٹی نے کہا کہ ہمارا تو ایمان نہیں ہے لیکن آپ کا ایمان تو یہ ہے کہ ہمارا نبی عیسیٰ جو ہے وہ چاہ سے چاروں پر آسمان پر زندہ ہے سلامت ہے ہمارے مطابق تو وہ مال اللہ ہنگ ہو گئے لیکن آپ کا قرآن اور آپ کا ایمان تو یہ ہے کہ عیسیٰ زندہ ہے اور چلخے چاہروں پر ہیں اور آپ کے نبی کا جو آخری بیٹا ہے وہ زمین میں ہے زمین کے نیچے ہے تو بلندی پر عیسیٰ ہوا بلندی پر عیسیٰ خان سے بلندی پر عیسیٰ ہوا یا بلندی پر آپ کے نبی کا بیٹا ہوا تو سرسیر احمد خان نے کیا خوبصورت برجستہ جواب دیا تھا کہ ہاں بھائی میرے بھی ذہن میں یہی خیال آیا تھا اور میں نے بارگاہ اعزادی میں سوال کیا تھا تو عدارت ایراہیہ سے جواب یہ آیا تھا کہ بھائی میں نے جب اسحاق کے آخری بیٹے اور اسماعیل کے آخری بیٹے کے لیے نیسا نے عدارت عزمت لگائی ایک پرڑے میں عیسیٰ کو بٹھایا ایک پرڑے میں محمد کے آخری محمد کو بٹھایا اب اگرس تیرے عیسیٰ کا پرڑا اٹھ کے اوپر چلا گیا اگرس تیرے عیسیٰ کا پرڑا اٹھ کے اوپر چلا گیا بے یقینی کے سجدے ہم کرتے نہیں ہیں ایم ایسی میں ہم نے کرما نہیں پڑا ہے ہم کو بڑی دو دو چاند کی بات کرتے ہیں ٹو پلس ٹو جو کرتو فور کی بات ہے ایزان محترم میں تو کہتا ہوں میرے مولا تیرا آخری نبی عیسیٰ بہت توجہو میرے پروردگار تیرا آخری نبی اسحاق کی نصر سے آخری نبی جناب عیسیٰ زندہ بھی ہے موجود بھی ہے میں تو کہتا ہوں اس سارے اے ترازات ختم ہو جائیں گے اے محمد کے آخری محمد اے جناب ندیس کے چاند اے رنگر کون و مکان اے قائمی آل محمد اے سرکار زمین و زمان اے مالی کے دو جہان اے اپنے بخت کے محمد اے جمال محمد اے جلال محمد اے اسکری گلال میرے مولا کرتا ہوا آج پر میں غیب اُلت کے آجا اور اگر تیرے آنے کی قیمت یہ ہے کہ قیامت آجائے آسمان ٹوٹے زمین ٹوٹے سمندر پاپ بن کے اور جائے مولا آہ ہمیں منظور ہے 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 یہ کوئی قیمت نہیں ہے تیرے آنے کی اگر تیرے آنے پر آسمان و زمین ختم ہوتے کائنات جاتی ہے جائے قیامت آتی ہے آئے مولا تو ایک مطبع آ کر ان مولویوں سے ہماری جان تو چھوڑا یہ روز روز ہم کہاں تک درائل دیتے رہے کہاں تک ہم روز روز باتے کرتے رہے یہ ساری تاریخیں اسی دن اٹھا کے رابی چنات کی نظر کر دی جائے گی جس دن مولا آئے گا میرے مولا تو آ اس لیے کہ تو آئے گا تو عیسیٰ بھی آئے گا اور عیسیٰ جب آ کر ترک پیچھے نماز پڑھے گا سارے رابی اور روایتیں چنات میں دبو دی جائیں گی کہ جس محمد کے آخری بیٹے کے پیچھے بنی اسرائیل کا صاحبِ کتاب نبی نماز پڑھتا ہے اور وہ اس کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا تو اس بیٹے کے پہلے محمد کے آگے کوئی امتی کیسے موسیقی اتنی برن سروات دیکھیں محمد علی محمد عیسیٰ علیہ السلام جیسا آخری نبی جب اپنے وقت کے آخری محمد کے ایک طرح میں نماز ادا کرے گا تو شریعت کا پتہ تو چلے گا مقامِ رسالت تو تب سمجھ میں آئے گا کئی خور سرمانے ہیں نا اے مولا تو آتو صحیح ورہا ہم تو بلا رہے ہیں وقال میرے بھائی موسیل نقلی شہید کے اے باغِ عسکری کے مقدس ترین پھول اے کعبہِ فروعِ نظر قبلہِ اصول ہمارے امام کی شان دیکھی کعبہِ فروعِ نظر ہمارا امام فروع کا کعبہ اصول کا قبلہ ہوتا ہے ہمارا امام امامِ کعبہ نہیں ہوتا ہمارا امام جمعہ کی روٹیاں نہیں کہتا ہمارا امام جمعہ کی نماز بودھ کو نہیں پڑھاتا اے باغِ عسکری کے مقدس ترین پھول اے کعبہِ فروعِ نظر قبلہ اصول آہ موسیل نقلی شہید کہتا ہے مارا آہ ہم سے کر خراجِ دلو جاں کبھی بصور آہ ہم سے کر خراجِ دلو جاں اور جسے منظور ہو چوتھا مصرہ وہ اس پر نارے لگائے گا اور جسے منظور نہ ہو جس کا دلگواری نہ دے بلکچو پیٹھے اسے امام کی قدر آہ ہم سے کر خراجِ چوتھا نہیں چھٹا مصرہ ابھی چھے مصرے پورے پڑھنے دیں موسیل کے آہ ہم سے کر خراجِ دلو جاں کبھی بصور مولد تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول تیرے بغیر قیامت بھی اگر قبول ہے تو تیرے ساتھ تیرے بغیر ہم تو قیامت نہیں قبول اور جو شیعہ قوم کا بزرگ نوجوان بچہ پورا بزرگ جتنے جہاں پڑی تعداد میں آئے ہوئے ہیں میں ریفرینٹم کرا رہا ہوں قسم دے کر کہ جسے منظور نہ ہو اسے قسم ہے اپنے مادات کی وہ بالکل نارا نارا لگائے اور جو چھٹے مصرے سے اتفاق کرتا ہو وہ سمجھے کہ ہاں یہ میرے خون کی آلاز ہے وہ چپ نہ بیٹھے مارڈٹ کالنگی مارڈٹ ڈاؤن کا سب سے بڑا نارا اس منزل پر آنا ہے ہاں ہم سے کرس و خراجے دلو جان کبھی فصور مورد تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول دنیا نہ مال و ذر نہ حکومت کے واسطے ہم جی رہے ہیں تیری زیادت کے میرے خون بگا جی رہے ہیں مارڈٹ ڈاؤن تینین شیطان دے حس میچ راسا امران سونے نا کچھ نہیں جاندہ سوالِ عجرِ رسالت معاب ہونا ہے عدوِ دی کو ابھی بے نکاب ہونا ہے سوالِ عجرِ رسالت معاب ہونا ہے عدوِ دی کو ابھی بے نکاب ہونا ہے علی کا بیٹا زمانے میں آنے والا ہے ابھی تباغِ فدق کا حساب ہونا ہے سوالِ عجرِ رسالت معاب ہونا ہے سوالِ عجرِ رسالت معاب ہونا ہے عجرِ رسالت معاب ہونا ہے عجرِ رسالت معاب ہونا ہے یہ جملہ جو میں آپ کی خدمت پیاس کر رہا ہوں اسے اس منزل پر صرف آپ اپنے ذہن میں اکھیں حضرت آپ کے جذبوں کو سلام آپ کے جوش کو سلام بہت محدود وقت میں مجھے خاصے بڑھ لیں یہ پورا سورہ کوسر کا پسمندر دی رہا ہوں آپ کو عجرِ محترم زمانے کو دے دنیا نہ مال و سر نہ حکومت کے واسطے مولا ہم جی رہے ہیں ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے قرآن موجودہ ہے بارس موجود ہے موسیٰ کا عصا موسیٰ کے ساتھ گیا ہے عیسیٰ کی مسیحیٰ عیسیٰ کے ساتھ گئی ہے دعوت کا رہن دعوت کے سنوات میں دینا محمددان یہ خونتے رہی ہیں مولا آپ کو سلامت رکھیں اچھا آپ اگر اس میار پر رہیں تو پھر یہ بچے شیر پڑھ کے مجھے شیرت ہیں مجھے جانا مجھ سے شیروں کو مقابلہ نہ کیا گا بڑا مشکل ہو جائے گا مولا تمہیں سلامت رکھیں یہ بڑے عجیب جذبیں ہیں چلا میں تمہاری جذبوں کو ایک منزل اور بلند کرتا ہوں انشاءاللہ جسے یاد رکھو گے ایک عرصے تک مگر سمجھنا ہے میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا کہ الحمدللہ ہم اس باب یقین سے بابستہ ہیں کہ جہاں بزرگ تو بزرگ علومہ تو علومہ بڑے تو بڑے بالک تو بالک ہمارے بچوں نے بھی کبھی ابھی اپنے ماباپ سے یہ سوال نہیں کیا کہ ہمارا امام ہے بھی یا نہیں اور اس تک نہیں کیا کہ ماما ہمارا امام ہے بھی یا نہیں یہ ہے یقین کی بات نہیں دیکھا ہے نسلوں نے نہیں دیکھا ہے یہ یقین کی قیفیت ہے یہ یقین کی قیفیت ہے بڑی توجہ جانا محترم اس جملے پر بھائی یہ دیکھیں نا یہ اتنا بڑا یہ تمام ماشاءاللہ یہاں چار دن سے ہوا یہ دور و دراستہ آپ بیچے ہوئے مومنین مومنات یہ اتنی بہت آداد نے آپ تشریف لائے یہ لاؤڈ سپیکر یہ روشکیا یہ ویڈیو یہ اور یہ 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 تمام بانیان مجالس نے کیا مولاہ ان کی خدمت کو قبول فرمائے حیثان محترم جب مجلس آج ختم ہو جائے گی تو کیا یہ دریاں سڑک پر بشی رہ جائیں گی؟ نہیں جب میں مجلس پٹک چلا جاؤں گا یہ دریاں اٹھا لی جائیں گی گاریاں چلی جائیں گی یہ خالینیں اٹھ جائیں گے یہ لاؤڈ سپیکر اٹھ جائیں گے یہ ویڈیو آف ہو جائیں گے کیوں؟ پھر جب آنے والا آئے گا تو اس سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یہ لائٹ آج کیوں نہیں ہے یہ دری کیوں نہیں ہے؟ یہ دری کیوں نہیں ہے؟ یقیناً تو پھر علی بیتا جو ہے وہ یہی کہہ جائیں گے بھئی اللہ ویڈیو آنے والا آدی صاحب کو مجلس پڑھنا دی وہ تشریف آئے تھے چار دن وہ آئے مجلس پڑھ کر چلے گئے تو جن کے لئے یہ احتمام کیا گیا تھا وہ آ کر چلا گیا ہے تو جب وہ آ کر چلا گیا تو اب ان دریوں کی نائٹوں کی روشنی کی ادھرے بائی مجمع کے خدمت کی کی ضرورت ہے؟ اس لئے کہ جس کے لئے کیا گیا تھا وہ آ کر چلا گیا والے والے تُو نے خود حدیثِ قدسی میں ارشاہت فرمایا کہ لاؤ لاکرہ ما خرط رفلا میں آسمان و سمین کو پیلا نہ کرتا اے میرے محمد اگر تمہاری تخلیق مقصود رہا ہوتی تو جب یہ تیہ ہے کہ محمدِ عربی اور اس کی ہاتھ کے سبقے میں یا آسمان کا شامیانہ بھی لگایا گیا یا زمین کا فرش بھی بھی شایا گیا یا آفتاب و مہتاب کی قندینیں بھی روشن کی گئیں یا پہاروں کو جوانگیاں بھی عطا کی گئیں موسموں کو خوشبو بھی عطا کی گئیں یہ تغیراتِ چبر بھی عطا کیے گئیں تو یہ ساری کائنات سجائی گئیں محمدِ مصطفیٰ کے راستے والے والے تُو تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ ساری کائنات سجائی تھی صرف محمدِ مصطفیٰ کے لیے اور تیرا محمدِ مصطفیٰ کا کرمہ پڑھنے والا یہ کہتا ہے کہ محمد آئے تھے اب نہیں ہے مر گئے ہیں یا رسول اللہ نہ کہو مدد کے لیے نہ بلاؤ قبر پر لگاؤ روزیں فرمان جاؤ جانی مچ چونو ان کا آخیدہ یہ ہے کہ محمد مر گئے تو پانے والے اگر محمد مر گئے کائنات واقعی کیوں ہے اگر محمد مر گیا تو ربیٹ لے ساسمان کے شامیانے کو سمیت لے سمیل کے فنس کو گر کر دے آفتاب و ماتات کی کندیلیں گجھا جائے پہانوں کو اڑا جائے سمندروں کو تو جواب یہ ہی آئے گا کہ کائنات کا آخری محمد اب نہیں رہے گا اب بے ہی آخری محمد جائے پہانیں اب نہیں رہے اب نہیں رہے اب رہے 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 اللہ سلامت ہے کائنات کا وجود بتا رہا ہے کہ کوئی ہے اور کوئی ہے اور میں نے قرص کیا تھا کہ کوئی ہے تھا نہیں اور جو ہوتا ہے نا اسی کو بلائی جاتا ہے جو تھا ہو جائے اسے بلائی نہیں جاتا ہمارا بارس ہے ہمارا مولا ہے ہمارا امام ہے ہے نا اسی لئے تو بلائی جاتا ہے آج تک ہمارے کسی بچے نے بھی یہ شک نہیں کیا کہ مولا آپ ہیں بھی یا نہیں بہت کرے گورت کرے بہت کرے پیدار ہو کر یہ شک بھی نہیں کیا گمان بھی نہیں کیا کہ بولا آپ ہیں بھی ہے یا نہیں گمان بینی کے چکین ہے کہ ہیں ہمارے پربہ نے بھی ہمارے شورہ نے بھی سب نے بلائیا ہے بلانے میں گلے کیے ہیں شکوے کیے ہیں جو میں کلرز کر رہا تھا لیکن بلائیا ہے بلانا اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے یقین ہے کہ ہے تو بلائے وہاں بڑے والا واسطے دے کر بات کی ہے استاد قبط جرالوی کے چار مصرے پیش کرنا اور چوتے مصرے پر آسمانوں پہ جانا ہے آپ کو اظہار محترم جس کا یہ یقین ہو استاد کہتے ہیں قیامت کا شیر کا ہے کہ میرے سرکار میرے سرکار یہ داخیر جو فرماتے ہیں بھئی میں پڑھوں گا اس ملکہ اس لیے بھی اتنے خوبصورت ہیں یہ مصرے کہ یہ اسی خوبصورت اندارتوں پڑھنے چاہیے میرے سرکار یہ تاخیر جو فرماتے ہیں یہ غلام آپ کے بیچین ہوئے جاتے ہیں بیچین مشکوک نہیں بیچینی ہوتی ہے محبت میں شک آتا ہے منافقت میں آیا ہے توجہ آیا ہے توجہ آیا ہے توجہ سعاد نیرا محمد آیا میرے سرکار محبوب نہیں آیا تو بیچینی ہوگی نا مستاد کہہ رہا ہے کہ میرے سرکار خدا کی قسم اگر ساری رازوں سے جائے رہا مجھے ہی چار مسئلے پڑھتے ہوئے یہ عبادت مکمل نہیں میرے سرکار میرے سرکار یہ تاخیر جو فرماتے ہیں ممنین کی اس قطاروں کو اور ان کی حاضری کو اور مومنات کی ملقبول کریں میرے سرکار یہ تاخیر جو فرماتے ہیں یہ غلام آپ کے بیچین ہوئے جاتے ہیں جتنے خاموش بیٹھے ہو چوتھے مزرے پر خاموش بیٹھ گئے تو وعدہ کرتا ہوں آئندہ سال کتنا بھی انیس مہدی علی بھائی کچھ بھی کہے مجھے زیبڑ میں اور اگر چوتھے مزرے پہ کوئی آپ نے شاہر نشان دار دی تو انشاءاللہ جب تر زندہ ہوں یا یہ بہلی سے تو پڑھتا رہوں گا یہ وعدہ ہے اب فیصلہ آپ پر ہے میرے سرکار یہ تاخیر جو فرماتے ہیں یہ غلام آپ کے بیچین ہوئے جاتے ہیں مولا آپ آپ اپنے جدے امجد کی طرف غور کریں وہ تو آواز کو سنتے ہی چلے آتے ہیں کیا سرکار کیا سرکار یاری 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 ملت خیر شاہت امجد نا مکرر نہیں سنا ہوں گا جب تک کوئی تاریخی نارا جو اس سے بڑا نارا محمد صاحب نے فرمایا ایسے دونوں بلاند کر کے باتا چلے گے وہ تو آواز کو سنتے ہی چلے جن کی روگوں میں علی کی محبت ماں کے دودھ کی طرح گردش کر رہی ہے محسن نقوی صاحب کے مصرے بلاند آواز سے اور سعودی اور امریکی یہودیوں کی شیعانے پھٹ جائیں ایسا بلاند نعرہ ہونا چاہیے اور جائیں کلت مصطفی DOM ہاتناش اور سکر باشنارہ عاہدلی عمولة 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 نااہ عمولة ملہ یہ غلام آپ کے بچین ہوئے جاتے ہیں آپ اپنے جد امجد کی طرف غور کریں وہ تو آواز کو سنتے ہی چلے آتے ہیں نارا حیداری میں ان دونوں حضران کرنے کے بعد تک کھڑے ہوئے مونیوں میں دیکھ رہا ہوں نارا حیداری سلامتے ہیں محمد آدمان مہترم یہ نیار ہے یہ منزل ہے یہ فصیلت ہے ذات محمد کی دانے دیتے تھے نا ابو چہل دیواروں کے نیچے کعوے کی بیٹھ کر یہی دانے دیا کرتے تھے نا کہ محمد کے کوئی بیٹا نہیں ہے محمد کے کوئی نسل نہیں ہے کتنے دن چلے گا اس کا دعوائی ربو وارث تو اس کا کوئی ہے نہیں جملے پہ میرے غور کر لینا وارث تو کوئی ہے نہیں جب یہ ماذا اللہ یہ مر جائے گا اس کا پیغام اس کا مشن بھی مر جائے گا تو سمجھ میں آگیا ابو جہل کے دو مزاج ایک تو ابو جہل محمد کو مر جانے والا سمجھتا ہے ایک ابو جہل محمد کو لا وارث سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا کوئی جو ہے میں دانے والدان اس میں سرمہ پڑھنے کی خید نہیں ہے فکر کی خید ہے سرمہ دینے محمد آلے محمد پا اللہ سرمہ دینے محمد اللہ سرمہ دینے محمد اللہ سرمہ دینے محمد انہا نازل فرمائے آپ نے محبوب کے قلب پر میرے حبیب انہا دینہ قلب کوسر ہم نے تجھے حوز کوسر نہیں عطا کیا اس کا تو پہلے سے تو مالک ہے ترجمے میں ہیر فیر نہ کرو کم از کم یہ سوچ لیا کرو کہ آخری آیت خود پہلی آیت کا ترجمہ ہے اگر ترجمہ یہ کرو گے بس وہ ہے جس کیلئے میں نے آپ نے تین دن انتظار کیا آخری آیت خود پہلی آیت کا ترجمہ کر رہی ہے اگر آپ ترجمہ کریں گے کہ ہم نے تمہیں قوسر عطا کیا ہم نے تمہیں خیر کسیر عطا کیا ہم نے تمہیں اولاد کسیر عطا کی بات توجہ تو یہ تینوں ترجمہ غلط نہ قوسر کا مسئلہ تھا یا خیر کسیر خود ختم نبوت خود سب سے بڑی خیر کسیر ہے اولاد کسیر بھی عطا نہیں کی پہنمبر کو لانے مہدار محترم یہ تو ہیں ہی سارے بارہ معصوم سنوان مگرہ محکوزہ تیر بھی معصومہ بارہ معصوم تیر بھی معصومہ چودہ محمد خود مورا آپ کو سلامت رکھیں آپ جملے میں ترجمہ رکھیں اس لئے یہ کوئی ترجمہ نہیں ہے آخری آیت پر خور کرنے تھے سورہ قوسر کی تو پہلی آیت خود سبج میں آ جاتی لیکن جو نسل بریدہ تھے جو دم بریدہ تھے جو دم کٹے تھے توجہ ہے نا وہ کیسے ترجمہ پر توجہ دیتے انہا آتائنا کسر میرے حبیب یہ تمہیں تانہ دے رہے ہیں کہ تمہارے کوئی اولادیں کرنیاں نہیں ہے انہا آتائنا کام نہ کرو ہم نے تمہیں کبھی ختم نہ ہونے والی پاکیزہ نسل عطا کی کبھی ختم نہ ہونے والی محمد تھا نہیں محمد ہے سرہاں دے محمد آئے محمد کبھی ختم نہ ہونے والی یہ ہے کانسر کمالا ہم نے تمہیں فور نسل پاکیزہ تاہر و تیب عطا کی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی کبھی ختم ہی نہیں ہوگی جسے موت ہی نہیں آئے گی وہ ہے نسل محمد اس لیے کہ موت آتی ہے ملک الموت کے ذریعے ملک موت مارتا ہے آدمی کو بس جو ساری کائنات کے آدمیوں کو مارے گا اسے ملک الموت کہتے ہیں اور جو ملک الموت کی روک عوض کرے گا اسے محمد کہتے ہیں یا علی یا علی سراغ میں ہے نا محمد آل امام ہم نے تمہیں کبھی 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 ختم نہ ہونے والی تاہر و تیب پاکیزہ نسل اطا کی فصلے رب پہ کبھان ہا اور اس منزل شکر پر کہ ہم نے تمہیں کبھی ختم نہ ہونے والی نسل اطا کی ہے تم نماز بھی قائم رکھو قربانیاں بھی دیتے رہو یہ نسل محمدی میں ہیں دونوں چیزیں اس سے بار نہیں ہے اب تیسرے جملے پر توجہ قرآن مجید کا مختصر ترین سورہ ہے یہ جیسے سورہ بقرہ ترین سورہ ہے ایسے سورہ کا اثر مختصر ترین سورہ ہے اور اس کے بعد کیا کہا اِنَّا شَعْدِعَقَا ہوَ الْعَبْتَارِ میرے حبیب ہمارا بات ہے کہ یہ جو تیرے دشمن ہیں نا چاہے ہوئی اس دور کے ابو جیل ہو یا اس دور کے ابو جیل ہو محمد جو بھی تیرا دشمن ہے ہم اس کی نسلوں کو دمپوریدہ کر دیں گے اب تر کر دیں گے تمہیں کات کے پھیک دیں گے نسلوں ہی کا پتہ نہیں چلے گا جو بھی تیرا دشمن ہوگا جو بھی تیرا دشمن ہوگا چاہے تیری فضیلت کا دشمن ہو چاہے تیری نبوت کا دشمن ہو چاہے تیری ختم نبوت کا دشمن ہو چاہے تیری اسمت و طہارت کا دشمن ہو چاہے تیری علم کا دشمن ہو چاہے تیری علم کا دشمن ہو چاہے تیری صداقت کا دشمن ہو وہ کتنا غور کر رہے ہو چاہے تیری صحت کا دشمن ہو چاہے تیری بیماری کا دشمن ہو جو بھی دشمن افتر 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 وہ ہے جو دشمن ہے محمد کا افتر جملہ خیراؤں میں جو میری ہاتھ سے تیسرے برس یہ گزشتہ سے پیوستہ پیوستہ سے پیوستہ میں جیسے شامل علیہ میں ٹیلی ویجن جملہ کہا تھا وہ میں دور آ رہا ہوں اور یہ جملہ ہے صرف شہادت این کا اسے لکھا ہے مہدیس دہرین جو مسلمانوں کے بہت پڑے مہدیس ہیں انہوں نے یہ جملہ لکھا کہ ہمارے نبی کا ایک شرط یہ ہے کہ حسن و حسین کی صورت میں ہمارے نبی آخر زبان کو شہادت ساہری بھی عطا ہوئی شہادت بادری بھی عطا ہوئی حسن کے صورت میں بادن شہادت حسین کی صورت میں ظاہری شہادت یعنی دونوں تاج دونوں شہزادوں نے اپنے نانا کے سر پر رکھے شہادت سرری کا تاج بھی شہادت چہری کا تاج بھی کس نے مہدیس دہرین نے یعنی کہا تو میں نے ٹیلی ویجن پر اس زمانے میں کہا تھا اور میرا سوال آج بھی قائم ہے کہ اگر مہدیس دہرین میرے سامنے آ جائیں جا زندہ ہوتے تو میں عطا کے ساتھ ان سے ضرور پوچھتا کہ آپ نے بہت خوبصورت بات لکھی کہ حسن کی شہادت رسول کی شہادت ہے حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے تو پھر منطق کا تقاضی جا ہے آؤ ہماری مجلس میں ہم بتائیں مہدیس دہرین کے باننے والوں کہ اگر حسن کی شہادت رسول کی شہادت ہے حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے تو پھر حسن اور حسین کا قاتل چھنچ کنھ رسول کا قاتل ہے آہ کا thats کہ یہی搜 کے چھنڈے پھر رہے وہ جالی جال نہیں جال ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں مولا آپ کو سلامت رکھیں کتنے خوبصورت انداز میں آپ بلند ہوتے آرہے ہیں جان محتران افتر ہے تیرا دشمن جو تیری نسل کے باقی نہ رہنے کا یقین نہ رکھے وہ بھی افتر ہے یہ سوچ رہا ہے کہ تیرا آخری باقی نہیں ہے وہ سورہ کوسر کا انکار کر رہا ہے سورہ کوسر کا انکار کر رہا ہے وہ افتر ہے اس کی صدمے آ رہا ہے اب کسے کسے اپنی نسل کو افتر کرانا ہے ظاہر ہے ظاہر ہے مطلب بہت توجہ کوئی صاحب نسل تو محمد کا دشمن ہو ہی نہیں سکتا محمد کا تو دشمن ہوگا ہی وہ جس کی نہ نسل ہو نہ نسل ہو جس گہرائی میں میں نے یہ جملہ کہا ہے آپ نے اسے خدامت سمجھ کے درگلر کیا ہے محمد کا دشمن تو وہی ہوگا جس کی نہ نسل کا پتہ ہو نہ نسل کا پتہ ہو اور یقین نہیں آتا تو ابھی تک دشمنان محمد آر محمد کے رابیوں کی تاریخیں اٹھا کر دیکھ دو ایک ایک کی فضیت کے خانے میں غیرہ غیرہ نام لکھے ہوئے ہیں یا علی یا علی یا کیوں 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 چو اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی یا علی انتا صاحبِ حوضی و صاحبِ لیوائی علی میرے حوضِ کوسل کا مالک بھی تو ہے میرے حرم کا رنبردار بھی تو ہے اور پورے مجمع کی توجہ یا علی یا چوہبوں کا اللہ تاخل مرادہ بلاشم کرزوں کا اللہ خویز مرادہ علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کی ذلاوت میں تہارت ہوگی تجھ سے بغض وہ رکھے گا جس کی فردیت میں خواست ہوگی جس کی فردیت میں خواست ہوگی تو اب عزیدان مہسترام مجھے یہ بحث نہیں ہے کہ علی کو کون شاہ علی مدد کہتا ہے اور کون نہیں کہتا ہے میں تو صرف حدیث کا تجمع کر رہا ہوں علی سے محبت وہ رکھے گا جس کی ولادت میں تہارت یہ پہلی مطلب ہمارے اے خدای قسم والا سلام ان ماں کو بہنوں کو بیچیوں کو میری ماں نے کسی نے نعرہ لگایا ہے تو نوجوانوں میں بھائیوں تمہارا فریدہ بنتا ہے کہ جب کبھی یہاں نہیں کہ نعرے لگایا کرو رنی کے فضایت سن کر تمہارا دن چورانیوں پر آیا کرے میسم کی طرح کمبر کی طرح سرمان کی طرح بودر کی طرح تو اپنے گھروں میں ورپس جا کر اپنی ماں کے قدموں کو پوسا دیا کرو یہ فرمانِ رسول ہے یہ کہہ کر کہ ماں تجھے سلام کہ تُو نے میری ورادت میں خیالت لے کی احترام کیا یہ دیکھو خون بول رہا ہے یہ خون بول رہا ہے یہ ماں کا مقدس تود بول رہا ہے یہ ماں کی تحارت بول رہی ہے حضورا باید علی جلے تو چل چلیں علی کی چار میں غرور ہے یہی خدا کا منبور ہے نارے حیر ملعالی یا چیلے نہیں چیلے انگلیش میں تمہیں بھی بہت سارت سنا سکتم سراد وین محمد آلہ بلند کریں سلاط فریر محمد آلہ جناس آئی سنگلے پر احسان محترم آپ بور کرتے جائیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم کیوں یا علی نہ کہیں کیوں نہ پکارے علی کو الحمدللہ ہمارے علی نے کسی میدان میں ہمیں کسی سے شرمندہ تو کیا نہیں میرے مولا نے کسی کے سامنے شرمندہ تو کیا نہیں میرے مولا نے کبھی کسی کے دروازے پر جا کر دستک نہیں دی یہ مسئلہ حر کر دیجئے اور میں ہراک ہو جاؤں گا میرے پہلے امام شرے کر آخری امام تک اِنَّا دَيْنَا قَلْقَوْسَرْ کہ جو پاکیدہ سنجیل ہے میں چیلنج کرنا ہوں میرے پہلے امام سے لے کر آخری امام تک دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی زوایت سے ہی اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ میرے پہلے امام سے لے کر آخری امام تک کا استاد کون ہے ان کے استاد کا نام بتا دیں پہلے امام سے لے کر آخری امام تک کوئی یہ ثابت کر دے کہ میرے کسی امام نے کس مدرسے میں کس مولوی کے سامنے ضرور عدد تیجیہ ابھی بھی نہیں سمجھے ابھی بھی نہیں سمجھے اچھا آپ سمجھو گے اچھا میرے پہلے امام سنے کے آخری امام تک کوئی یہ ثابت کر دے کہ میرے کسی امام نے دنیا کے کسی مولنم سے کسی مدر سے میں جا کر پڑا ہو میں اپنا مذہب تبدیل کر دوں اگر میرے کسی امام کے استاد کا کوئی نام بتا دے نہیں تو مجھے اجازت دو کہ میں دنیا کے اماموں کے استادوں کے نام بتاؤ اگر میرے کسی مولنم نہیں ابھی نہیں سمجھے میں تجاروں سارا مجمع میری روح کے ساتھ ساتھ جائے میں اپنے قلیجے کا پورا خونہ آپ کو توفے میں دیکھا جاؤ آپ کو سلامت رکھے اتنے خوبصورت بجوے پر تو قربان ہونے کو جی چاہتا ہے اجازت مطلب میں پوری توالا ہی آپ کو دیکھا جملیوں کو بار دے کروں اچھا چلو بہت آسان جملہ کہا ہوں میں اپنا مذہب تبدیل کر دوں اگر کسی جھوٹی سے جھوٹی روایت سے بھی سورہ کوسر کی ان تاجداروں میں سے پہنے امام سے دیکھ کر آخری امام تک کوئی یہ ثابت کر دے کہ میری کسی امام نے کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا ہو کوئی یہ ثابت کر دے کہ ان سے کوئی مسئلہ پوچھنے آیا ہو اور انہوں نے یہ کہا ہو کہ ٹھہر جاں بیٹی سے پوچھ کے بتا دے موسیقی 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 لگا سای ناری اتنی برم سلامات میرے اکرار کارکہ حکوم پر سبر نے بدل گئی اکرار کارکہ حکوم پر سبر نے بہت اچھا راتی بدلی نماز اور آزانے بدل گئی دیندار دین پروش بڑے پیٹے آئے نصیر اکرار کارکہ حکوم پر سبر نے بہت اچھا راتی مولا آپ کو سرما تک کے بہت شکو گدا آپ کی توجہ پر جو کبھی ختم نہ ہونے پائے وہ ہیں صاحبانِ کوسر جنہیں مات نہ آئے وہ ہیں تفسیرِ کوسر جو روزمیشن پیاسوں کو کوسر پلائیں وہ ہیں صاحبانِ کوسر جن کی نصر منقطع نہ ہونے پائے وہ ہیں صاحبانِ کوسر جو اشرابِ تاہرہ سے ارہامِ متاہرہ کی طرح نور کی طرح منتقل ہوں وہ ہیں صاحبانِ کوسر جن کے شجرے کی کوئی کڑی 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 سے ٹوٹی ہوئی نہ ہو یا کوئی مشکل بات بھی سمجھ گیا پھر وہ مشکل نہیں ہے صلوات زیدہ محمد آنے بات جن کے جن کے جن کے شجرے کی کوئی کڑی کہیں سے چٹکی ہوئی بھی نہ ہو وہ ہیں صاحبانِ کوسر وہ ہیں صاحبانِ کوسر اور جب یہ صورتِ کوسر نازل ہوا تو مسلمانوں کو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس دور کے ابو جنہوں نے ابو لحبوں نے اور مظہر آیا کہ لو جی اللہ نے کہا ہے کہ دشمن محمد کے جو ہیں وہ افتار ہو جائے گے کہ ہمارے تو سارے بیٹے بھائی باتیجے زندہ ہے ابو طالب کے بیٹے نے کہا بیٹا دیکھ روں گا باتر میں دیکھا اہد میں دیکھا اہور میں دیکھا خندق کو دیکھا کسی کا پھائی مارا کسی کا پھتیجہ مارا کسی کا مامو مارا تکاری نہیں کر رہیا توجہ کرے نا توجہ کرے توجہ کرے کسی کا پھائی مارا کسی کا چجہ مارا کسی کا پھتیجہ مارا کسی کا مامو مارا تو میرا علی وہ نہیں ہے کہ جس نے صرف پتھر کے بودھ توڑے ہو علی نے چلتے پھرتے انسانی بودھ بھی توڑے ہیں کسی کو قدر میں توڑا کسی کو حد میں توڑا کسی کو خیبر میں توڑا کوئی کسی گچھ جاتا کوئی محلوی تھا کوئی مامو تھا کوئی بھتیجہ تھا اسی لیے تو شاہر نے کہا کہ ابو تالیب تیرا قصور کوئی نہیں ہے تجھے یہ کیسے مسلمان مان لیں گے اس لیے کہ بس اس خطا پہ تجھے اس جہاں نے چھوڑا ہے اے ابو تالیب بس اس خطا پہ تجھے اس جہاں نے چھوڑا ہے کہ تیرے لار نے ان کے بھتوں کو دوائے سورے قصور کی بہت توجہ سورے قصور کی تفسیر اس وقت اُبھر کے سامنے آئی جب وہ نجمِ اِزا ہوا قسمِ ستارے کی جب وہ ٹوٹا اور جس دیلیس پر آیا وہ ہی بیغمبر نے کہا تھا کہ جہاں ستارہ ٹوٹ کرا جائے گا اسی خر سے فاطمہ کا شہر آئے گا بے اصل بے نسل لوگ ہو تمہیں رشتہ مانگنے کی تمیز بھی نہیں ہے فاطمہ کے آگد کا فیصلہ میں نہیں کروں گا فاطمہ کے آگد کا فیصلہ وہ کرے گا جس کی فاطمہ ہے ہر چداؤل احسان ہے اللہ احسان احسان کا بدرہ احسان ہے حلی کے باپ نے میرا نکاح پڑھایا تھا احسان مجھ پہ نہیں کیا تھا اللہ پر کیا تھا ابو طالب نے میرا آنکھ پڑھایا تھا کھڑے گا تل کمرہ سے تو ہر چداؤل احسان ہے اللہ احسان احسان کا بدرہ تو احسان ہے اے ہمارے حبیب کا آگد پڑھانے والے ابو طالب ہر چداؤل احسان اللہ احسان احسان کا بدرہ احسان ہے ہمیں بھی قسم ہے اپنی عدارت ایراحیہ کی اگر تیرے اس احسان کا بدرہ ہم اس طرح نہ اٹھاریں کہ تیرے بیٹے سے محمد کی بیٹی کا آگد ہم خود بڑھائیں گے ابو طالب نے مہر دیا ہے اپنے مال سے اپنی حیثیت کے متعابق ہم فاطمہ کا مہر ادا کریں گے اپنی قدرت کے متعابق سلامت ہے جنہ محمد آل محمد پر یہ خسر پر یہ ہے واقع یہ ہے واقع مرتضیٰ کو خانہ ساتھ رب عطبر دیکھ کر مرتضیٰ کو خانہ ساتھ رب عطبر دیکھ کر بیاہدی بیٹی پیمبر نے بڑا گھر دیکھ کر بڑا گھر دیکھ سلامت ہے جنہ محمد آل بیٹیوں کے لئے تمنہ یہی ہوتی ہے نا کہ بڑا گھر ملے سلامت ہے جنہ محمد آل تک کے جس منزل پر آپ ہے اہزار محترم یہ پہلا بہت ہی توجہ یہ پہلا نجیب اطرفین حاشمی جوڑا علی اور فاطمہ کی صورت ہے اور اس نجیب اطرفین جوڑے سے سورہ کوسر کی تفسیر اس انتاز میں آئی کہ رمضان کی پندرہ تاریخ تھی کہ حسن مصطبع کی صورت میں پہلی بھولتی ہوئی سورہ کوسر کی تفسیر آبوش فاطمہ میں آئی قرآن نے پڑھ کر حسن کی پیشانی کا بوسہ لے کر کہا انہاں تینکل کوسر سلاوات لے جے سلاوات لے جے یہ تو انشاءاللہ یہ تو انشاءاللہ اٹھائی سفر کو میں آسکر کیا کرتا ہوں بھائی اپنے لیمیر کے یہاں موچی دروانے میں ہمامی حسن علیہ السلام پہ تفسیر کے ساتھ کوئی تو میں آسکروں گا لیکن باقی باتیں ہوں گی میں چھے سفر سے پھر انشاءاللہ حاضر ہو رہا ہوں حالی روڈ پر محمدی مسجد میں لیکن درہ سے ایک جملے پر آپ توجہ تو فرمانے جانمہ درم پہلی تفسیر بولتی ہوئی سورہ کوسر کی حسن مجھتبہ جس کا عالم کیا ہے سورہ کوسر کی تفسیر دو رکت کا ملہ نہیں ہوتا سورہ کوسر کی تفسیر وہ ہوتا ہے جو ماں کی گود میں لیٹھ کر لوہ محفوظ پر لکھی ہوئی تحریروں کے مقدروں کے فیصلے کرتا ہے سلامت دیجئے سلامت دیجئے سلامت دیجئے سلامت دیجئے سلامت دیجئے سلامت دیجئے تحریر تفسیر حسن مجھتبہ فاطمہ کی گود میں آئے بقول کسی شاعر کی کہ ایسا لگتا ہے کہ گویا کے تلاوت کے لیے فاطمہ گود میں قرآن لیے گئی تھی حسن نہیں قرآن لیے کوئی ایسا امام تو ہو جسے اگر ہم قرآن سے مشابہ کرے تو قرآن بھی اپنی شان سمجھے ایسے امام کا کیا فائدہ جسے عرفان بھی اپنی توہین سمجھے مرم کتا ہے آپ کے حلود ag�ہ یہاں محمد آر اے محمد سر ن sexہ لیے اے محمد ص leaf منا دینی آر ایسی منا آپ کو سلامتہ کے پس شکر مدار آپ کی ایک حکر حاضر دیں موسیقی 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 تین شعبان تین شعبان کو سورِ قوسر کی دوسری تفسیر ابو شرسالت میں آئی نور نے نور کو دیکھا سورت میں سورت کو دیکھا سیرت میں سیرت کو دیکھا نبوت نے امامت کو دیکھا امامت نے نبوت کو سونگا امامت نے نبوت کی خوشبو سونگی زبان رسالت پہن اختصر سین میں اور یہ فصیلت جو ہے نا یہ صرف اچھی سورہ کنسر کے حاملان سورہ کنسر جو ہیں جو اس کے سرطاج ہیں یہ روایت صرف یہاں ہے حسن آئے نہیں علی آئے خانے کامہ میں رسول آئے جود میں لیا اپنی زبان علی کرنے حسن آئے گود میں لیا اپنی زبان رسول اللہ نے حسن کی دہنے حسین آئے اپنی زبان اللہ یہ کونس انداز محبت ہے یہی کونس بس یہ ہے وہ جہاں میں نے بات کری تھی کہ کوئی استاد نہیں یہ اسی اچپورے آپ کے ذریعے صرف عرب کی یہ روایت تھی کسی خاندان میں دکھا دو یہ روایت کسی قبیلے میں دکھا دو کہ کسی نانا نے اپنے نواسے کو پیدا ہوتے ہی گود میں لے کر اپنی زبان اس کے دہن میں دی ہو دور کی بات تو دور کی بات ہے کوئی بات نہیں فکر نہ کریں بیٹا کوئی بات نہیں ہوتا ہے سپارکنگ ہوتا مجھے رہے ہیں مولا علی مارس ہے سلامت ہے جو محمد علی محمد آب سپارکنگ ہوتا ہے اب آپ کو سلامت لکھیں یہ خاندان میں کہیں یہی دوائیت میں رہ Kane وہ تو دور جہارت تھا اس پہلے اکھے دور میں سائنسی زمانے میں بھی آئے نا کوئی نانا کسی نواسی کی پیدائیش پر بیٹی کے پاس اٹھائیں بچے کو بیٹی کی کوئی سے جو اب بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اور گود میں لے کے ذرا اپنی زبان اس ماسون سے بچے کے موں میں دے بیٹی ہر پگڑ لے گی اب بچہ کیا کر رہا ہے بچہ ماسون ہے نازک ہے آپ کے سارے جرسیم اب بچہ کیا کر رہا ہے آپ کے سارے جرسیم ماسون بچہ ابھی پیدا ہوا ہے زبان چسا رہے ہیں دہن سے دہن سانس بھی اتنے قریب سے رہنے ماسون بچہ ہے نازک بچہ ہے ابھی پیدا ہوا ہے یعنی سائنس نے یہ ثابت کیا نا کہ سارے جرسیم منتقل ہو جاتے ہیں ماسون بچے کو اس لیے بیٹی روک دیتی ہے تو اس بات میں جرسیم ہے اس لیے بیٹی روک دیتی ہے لیکن تسلیم کا لیانا کہ جس نانا میں چوبی ہوگا وہی تو منتقل ہوگا نا توجہ ہے توجہ توجہ تارک النزی نسر الفرقان لچکونن العالمین النزیر پاک و پاکی راہ وہ صاحب کے جس نے نادل کیا اپنے عبد پر پورا فرقان تاکہ اسے عالمین کے لیے نظیر بنائے تو آج کر کے ماباب پہ جرسیم ہیں اس لیے دہن نزیق نہیں آنے دیتے لیکن سورہ کوسر کے تازداروں کے یہاں اس مجسم قرآن رسول نے سارا علم قرآن ایک معصوم سینے سے دوسرے معصوم سینے کی طرح منتقل کیا اس لیے کہ وہاں جرسیم جہاں نور ہوتا ہے وہاں جرسیم دیتے سنواز دیجئے سنواز دیجئے اور یہ ہے وہ منزل احسان مخترم یہ ہے وہ مقام احسان اللہ پھر حضر ہوں گا تو اس کی تفصیل بتاؤں گا دعوانے بعد بہت بیڑیاں ڈاز ہیں میرے پاؤں میں اور آپ کا جذبہ ایمانی کم اس کا متقاضی ہے کہ میں مو سلسل پڑھوں لیکن پھر انشاءاللہ لیکن یہ جملہ ضرور زہر میں رکھ کر جائیں احسان مخترم کہ لوگ سمجھتے ہیں حسین بننا آسان ہے نہیں مزاج نہیں پڑھنا جملہ سورہ کوسر میں دے رہا نہیں حسین کوئی ہوگا ہی نہیں زمانے میں بس ایک ہی حسین تھا ایک ہی حسین ہے ایک ہی حسین رہے گا ایک ہی کربلہ تھی ایک ہی کربلہ ہے ایک ہی کربلہ رہے گا نہ قیامت تو کوئی حسین ہوگا نہ قیامت تو کوئی کربلہ ہوگا کیوں بجا سبب پوچھے رہا مجھ سے کیا پھر چوں اس لیے کہ حسین بننا آسان نہیں ہے گردن کٹھانا آسان ہے اور بہت سوڑوں بھی کٹھائی ہوگی تاریخ میں ہیں دیدار سو میری ایکزمپل تو اس طرح کا فکش ہے وہاں ہیں بہت سے لوگوں نے گردنی ہوڑا کٹھائی ہے ایک سر نہیں جھوڑا ہے لیکن حسین کے بھائی اکدس سے اٹھنے والی گرد سے اوپر بھی کسی شہید کا قدر نظر نہیں آتا میں کیا کہوں اس کاجل تو میں اتنے مولا سے گھوں گا اس جملے کا آپ غور فرمانے ہوں ماشاءاللہ حد و قامت نظر نہیں آتا کسی کا حسین کی نالین سے اٹھنے والے گرد سے اوپر بھی کیوں اس لیے کہ کوئی حسین نہیں ہے اس لیے کہ حسین بنتا کیسے ہے صرف یہ سمجھ کے آج کی مجلس میں جاؤ اور یہ میرا میسیج ہے اور آپ کو سلامتر کے ہزاروں لاکھوں دعائیں دے کر جارہوں میں سارے بہن بھائی مائے بہنے بیٹیاں لجوان بزر اور وہاں افسران جتنے جہاں بھائی تعداد میں آ رہے ہیں وہ یہ میری چار دن کی تخریق ایک طرف یہ ایک شہر ایک طرف اور اسے نکھاؤں سٹیکر پہ اور بیرلز پر کے حسین بنتا کیسے ہے اس جملے پر تلجو نبو مر اور امامت کو میں خدا کے لیے آپ کو سوچ رہا ہے بڑا مشکل مسئلہ بتا رہا ہوں حسین بنتا کیسے ہے آسمانوں پہ جا کر تاریخ ہی آرہ لگا رہا ہے نبوت اور ولایت کو محمد کی نبوت علی کی ولایت نبوت اور ولایت کو سنیں یہ خواتین بھی یہ مصرح جو آگے جا رہا ہے ان کے لیے بھی ہے نبوت اور ولایت کو شیر سہرہ میں اور وہاں دیکھیں کتنا مشکل ہے اور وہاں بھی فگور کر لیں شیر سمجھے نہ سمجھے نبوت اور ولایت کو شیر سہرہ میں اگر ملا کے پلاو حسین بنتا ہے اگر اگر چوبی سہرہ پیغمبروں کی نبوتیں اور سرداد اولیاء علیہ ویاللہ کی ولایت کو فاطمہ شیرہ کے مقدس ترین دودھ میں اگر ملا کے پلاو حسین بنتا ہے اب کائنات میں کون ہوگا حسین جیسا صلوات دے صلوات دے محمد آلیاء اب کائنات مجھے فرمائش کی گئی ہے تو میں چلتے چلتے سوناتا جاتا کائنات میں کون ہوگا حسین جیسا نہ نبی جیسا کوئی نہ علی جیسا کوئی نہ بطول جیسا کوئی نہ حسین جیسا کوئی نہ حسن جیسا کوئی سہیبان کوسر جیسا کوئی ہے ہی نہیں پارا امام چودہ مسومین جیسا کوئی ہے ہی نہیں نہ کوئی نبی جیسا نہ کوئی علی جیسا نہ کوئی حسین جیسا ہم میرے بوس بوسی نقلی شہید نے کہا کہ کیوں آخری گفتگو آخری جبرا کیوں کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے کوئی باتوں بے اطراز ہے نا علی علی نہ کرو حسین حسین نہ کرو اور تو کوئی اطراز نہیں ہے اور مکمل چلاتے کر کے کہیں میرا شہید بھائی جو دشمنی ہے تجھ کو علی و تاریخ ہی نہ نہ لوں میں دوستو مسلم کی دور تک پہ جانے کے لیے جو دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے فرصت ملے تو پوچھ کمی واردین سے سلامت سلامت حسین تخصیر سورہ کوثر ہے اور قیامت تک سورہ کوثر کا حافظ بھی حسین ہے محافظ بھی حسین سورہ کوثر اور حسین ساتھ ساتھ جا رہے ہیں اور قیامت تک حسین کا دشمن اور ہول افتر ساتھ ساتھ جا رہے ہیں توجہ ہے توجہ ہے دارم اطرم مراہ آپ کو سلامت ہے کے بہتی خودصورت توجہ آپ نے فرمائی یہ ہے وہ منزل فکر ایسان محترم نہیں نہیں مٹے گی تیری ناصل گردم بھی کار دیں گے اگر پاکشاہ نیزے پر ترابت کر کے حسین بتائے گا کہ شہید زندہ آئے ہم قرآن کے معلے سے قرآن ہمارے حافظے میں نہیں تھا کہ شہرک کٹنے سے مٹ جائے قرآن ہماری روح میں ہے اور روح پر خنجر نہیں چلا کرتا اور سورہ کاثر کی تحبوس کی قسم کھانے کا انتاز دیکھو کہ جس کربلا میں شہ مہینے کا آسگا نہیں چھوڑا گیا بجار نہیں ہو سکی کربلا سے شام تک سید سجاد موجود تھے بادشاہ کے پاس ساری طاقت میں تھی نئی ختم کر سکا نا ایک بچاتا کربلا میں کروڑوں ہیں آج یہ نہ ہوتا ہے نہ کل کونس یا ابھی یا ابھی یا ابھی بھائیں جو بھائیں جو بھائیں ایک تھا اور اس ایک کو بچانے والی سیدوں کے لئے خاص طور سے کہہ رہا ہوں سیدوں تمہاری موسنا ہے شہزادی زینب اس ایک کو اپنی پسٹ پر جلتے ہوئے خیمے سے لائی تھی تاکہ سورہ کاثر بچائے اس ایک کو اپنی پسٹ پر لائی تھی تاکہ سورہ کاثر بچائے شانہ ہنایہ تاکہ سورہ کاثر بچائے تازیانیں کھاتی گئی ہے تاکہ سورہ کاثر بچائے جہاں قتل سجاد کا ارادہ بھی ملون یزید نے کیا ہے وہاں اپنی گردان آگے کی ہے سورہ کونسر رجل ہے وہ مجھے مار دے مارا سلام ہو شرزادی کائنا جس نے اپنی نسل ختم کرانی جوڑی قربان کر دی حسین تیری نسل باقی رہی اللہ کا بارا سلامت ابھی میرے اپنے محمد رہے نہ رہے دوستو جہاں میری چار دن تک آپ نے کہتو سنی ہے یہ جملہ بھی سنتے جاؤ اور جی چاہے کبھی تو دعا دے رہے نا کہ نہ ایسا بھائی گزرا نہ ایسی بہن آسمان کی آنکھوں نے نہ حسین جیسا بھائی دیکھا نہ زینب جیسی بہن دیکھی تقول نسیم عمروی صاحب کے یہ بھائی وہ ہے کہ جانا بہن کو جان کی طرح یہ وہ بہن ہے جو بھائی کو روئی ماں کی طرح بہن شبیل زجران برامت ہو رہا ہے نا سنے کے جملہ حسین آخری سلام کے لئے آئے ہیں نا زینب سلام آخری سلام کے لئے آئے جب سب کو سلام کر چکے نا تو ہمہ فیضہ کو بلا کر کہا ہمہ فیضہ خاموشی سے وہ پرانے صندوق سے ہمارا پوسیدہ لباس نکالا اور دیکھو زینب کی نظر نہ پڑے فیضہ گئی فیضہ مجھ سے کچھ نہ چھپا میری رگوں میں بھی فاتح وقت خون ہے کیوں نہیں کہتی میرے بھائی کا کفر لے کے جاری کیوں نہیں کہتی میرے بھائی کا کفر لے کے جاری تو نہ لے جا مجھے دے میں خود لے کے جاری اور وہ بھوسیدہ لباس لے کر حسین کے باس آئی ہے حسین میرا اپنی آستین تو اُلٹ حسین نے اپنی آستین اُلٹی طرف کیا دیکھ رہی ہے بھئیہ اپنا اور تیرا خون دیکھ رہی ہے جو دودھ تو نے پیدا ہے وہی دودھ میں نے پیدا ہے جو خون علیقت تیری رگوں میں ہے وہی خون میری رگوں میں ہے بھئیہ مدینہ سے یہ دیکھ کر کے نکلی تھی کہ کسی قدم پر بھی حوصلہ نہیں ہروں گی بس یہ بڑا امتحان ہے نا بھائی کے دل کی تھا امامِ زمان نہ لے میں آپ کی بہن ہوں میرا امتحان نہ لے مگر حسین نے جو موشیدہ لباس پہن لیا ہے نا حضرت آنکہ تو حسین کہتے زیند اس لباس کو جگہ جگہ سے اور بوسیدہ کر دو زیند پوستی بھائی کیوں زیند بڑے کمینے دشمنوں سے ماستہ پڑا ہے شاید بوسیدہ لباس دیکھ کر کوئی احترامی میت کر لے بھائی میں بھائی احترام سے جملہ کریں سید لٹنے سے بچ جائے شاین اس طرح رہی میں بھائی میں بھائی میں بھائی جو مہارہ بھائی سے جا کر پوستی ہے کیا را مہرم کو ڈا شیر نے پھائی ترہ ماما کہا گیا ترہ سر کہا گیا تو لاشِ حسین سے آواز آئی زینب پہلے تو بتا تیری چادر کہا گئی زینب نے کہا بھائی چادر شمر لے گیا شامِ غریبہ زینب جو تیری چادر لے گیا وہی میرا عمامہ نے گیا وہی میرا لباس نے گیا وہی میرا سر نے گیا عدداروں کیا گزری ہوگی پتول کے دل پر جہاں آنگوٹھی کی خاطر انگلی کاتی جا رہی سنگے اطور بھائی عدداروں نے حسین اگر جملہ سن سکو تو سن لینا آئے ہیں رخصت ہو کر درے خیمہ پر دیکھا زلجنہ ابھی بہت دیر ہے جب میں اشارہ کروں میں جب زیرت آئے گی جملہ سنیں زلجنہ درے خیمہ پر اکیلا کھڑا ہے حسین نے دائے جانے دیکھا بائے جانے دیکھا کوئی سہارہ دینے والا نہیں کوئی رکاہ تھانے والا نہیں ایک مطبع مایوسی کے عالم میں مقتل میں پڑے ہوئے اپنے شیروں کو دیکھ کر حسین کہتے آئینا آئینا حبیب آئینا آئینا زہر رقائے آئینا آئینا عباس حبیب زہر عباس کہاں ہو ارے میرے شیروں کوئی نہیں جو ہمارے رکاہ تیری رکاہ تھانو تجھو جناب پہ سوار ماتب کرنا زہر اہاں اس سے بڑی بیامت ہو سکتی ہے کوئی عمالت میں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کو مہیں نے سوار کیا بھائی ابھی چند قدم چلا بھائی کا رہوار ابھی چند قدم چلا چلتے چلتے حسین کا رہوار رک گیا جنتے چلتے حسین کا رہوار رک گیا حسین گردن چُمکار کے کہتے مجھے پتہ ہے تو بھی تین دن سے پیاسا ہے مجھے پتہ ہے تو بھی زخمی ہے مگر میرا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں یہ میری آخری سوائی ہے مجھے میری منزلہ آیا حسین کے غربت دو جنہاں نے تین وقت راکر دن ڈال کر اپنی زبان میں کامالا میرے پھاؤں میں پڑی ہوئی بیڑیوں کو تو دیکھ اب جو حسین نے چھپکے دیکھا تو زجنہاں کے پیروں میں بیڑیا نہیں تھی ایک چار برس کی بچی کے نندے نندے ہاتھ زجنہاں کے پیروں میں تھے گھوڑے ملے بابا کو نہ لے جاؤں مولاج خانمالا دیس اپنی برکتہ رحمت ناظر کرے تمہاری یہ عبادت خبول کرے مبنی رمو بنات کی جو اتنی بڑی تعداد میں یہاں آئے ہو جبرا سنو دوستو یہ اتنی منظوری کی مجلس آئے حسین زجرا سے اتنے سنو سے لپی ہوئی سکینہ تو اٹھایا سینے سے لگایا پیار کیا سکینہ سکینہ ہم تو تمہیں سمجھا کر آئے تھے بابا 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 روکنے نہیں آئی اب اگر پتھر ہے کوئی تو سامنے لاکھو سیدوں کے وعدہ کرتا ہوں اگر خمیر حسین کے موجزے سے آنسو نہ نکلے تو پھر موجزہ کیا ہے جمعہ سنو بابا بابا روکنے نہیں آئی میں نے کہا پھر کیوں آئی ہو گھڑے کسوں سے کیوں نہیں پیٹھتے بابا دو سوال کرنے ہیں ہاں پیٹا سوال کرنے ہیں بابا ایک تو آرزو ہے ایک تو آرزو ہے بیٹا کیا ہے اب ایک آرزو یہ ہے کیونکہ جانے سے پہلے ایک مرتبہ مجھے کو سیدے پہ لٹایا سر پہ بالوں نے انگلیا پھر ایک جملہ کہا سکینہ آج شام تو میں نے تیری زد پوری کر دی اب کسی سے سیدے پر سونے کی زد نہ کرنا جو سمجھ گیا وہ رو ہے بس میں اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا سکینہ ایک جملہ کہتی ہے بابا بابا بس یہ جملہ سنے بابا جی بیٹا بابا اگر رات کو گھر واپس نہ آئے تو میں رات کو کس کے سینے پر سونگا مولد آزو رسول زیدی صاحب تو اللہ کا جملہ پڑھ رہا ہوں جو سن سکو تو سن لینا بابا اگر رات کو واپس نہ آئے تو رات کو کس کے سینے پر سونگی حسین کہتے ہیں سکینہ میری بابا بہنوں جملہ سن لینا سکینہ سکینہ اگر ہم رات کو واپس نہ آئے آج سے تم اپنی ماں رباب کے سینے پر سونگا سکینہ معصومیت نے کہتی ہے بابا اما رباب کی گوچ پر تو بھینیانی اصدر کا حق ہے ملچہ مہینے کے بھائی کا حق ہے نہیں سکینہ آج سے ہم نے حق تبدیل کر دیا ہے اصغر ہمارے پاس سوئے گا تم مارا باب کے باب بابا 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 حسرہ حسرہ آمدان کیے جاؤ ہاتھ رجو روئے جاؤ یہ موجودہ جیانت برامت ہوں گی جب میں اشارت کروں گا مگر جملہ سنو سکینہ کو در خیمہ پر لائے زینب زینب میری سکینہ سے کمر دا زینب میری امانت تیرے حوالے گوڑے پہ سوار ہوئے لسکر پہ حملہ کیا گشتوں کے پشتے لگائے فوج جزید کو دروازے کوفہ سے دکھرایا علمان کی آواز عزیدی فوج سے آئی علی قلال پہ تھوڑا اللہ اعلان کر رہا ہے اور یزیدی لسکروں مت سمجھنا کہ اکتر لاشے اٹھانے والا حسین مجبور ہے تم مجھے مجبوری میں نہیں مان رہے میں شہادت دے رہا ہوں مجھے داد نہیں دیتا کوئی مجھے داد نہیں دیتا اتنا جمراد حسین نے میدان میں کہا خیبے سے دو بہنوں کی آوازیں آئیں مرحبا میرے پیاسے بھائیں مرحبا میرے پھوک مرحبا میرے پھوک عمیتہ شیئر بھی پھرا ہوا ہے علمان کی آوازیں نادا جبریل نے پساتے خدا میں پر پھیلا کر آیت کی دلالت کی یا جدوہ نصر مطمئنہ ارجیئر عورت گرازیت امرزیہ ایمت سے مطمئنہ حسین میں راضی ہو گیا حسین لوٹا حسین لوٹا حسین بس حسین میں راضی ہو گیا حسین بس بس اتنی آوازیں جبریل سنی ہے اتنی آیت حسین نے سنی ہے تو حسین نے ذلفقار کو میان لے رکھا اِنَّا لِلَّاہِ فَإِنَّا الِلَّاہِ رَاجَهُ رَضَدَا رَوِدَا ذُلْدَقَار میان میں گئی اندھر پانچ ہزار کا رشکار حسین کو گھیرے ملے کر کوئی پتھر مار رہا ہے کوئی خنجر مار رہا ہے کوئی تلوارے مار رہا ہے کوئی نیزے مار رہا ہے کبھی پہلو پہ نیزہ پڑھتا ہے کبھی پیشانی پہ تیر رکھتا ہے کبھی سر پہ گرد رکھتا ہے اب چاروں طرف سے جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا تھا وہ گربرا کی کرم گرب ریت ہاتھوں ہمیں اٹھا کر حسین کے زخموں پہ مار تھا حداداروں مجھے نہیں پتا کتنے زخم تھے ایک ہزار نو سو پچاس زخم کھانے کے بعد جب پشتر ذلجنہ پہ حسین چھومے ابھی جملہ سننا بس اس منزل پہ ذلجنہ آئے گا جہاں میں اشارہ کروں گا جب پشتر ذلجنہ پہ حسین چھومہ ہے حضاداروں جملہ اگر بھرداشت کر سکو تو کر لے رہا تو ایک مرتبہ کہا ہے زلجنہ مجھے نشید تھگنے چاہے مجھے میرے مختل تھگنے چاہے مجھے دلجنہ تیردی سے دھو رہا ہے ادھا حسین سے زخم اس کی شدت کی وجہ سے زیر پر سمرہ نہیں جا رہا حضاروں میں جسی رکھتے ہیں حسین کا پاؤں بار بار رکاب سے نکلا جا رہا ہے ادھا پتھر اور نیزے اور تلواروں کی بارش ہو رہی ہے مجھے میں زلجنہ کا اپنا بیان ہے کہ سکینہ بی بی ایسے میں میرے مولا کو غشایا سین پر مجھ سے کہا کہ دیکھ دے گھٹنے زمین بار حضاداروں ادھا زلجنہ نے نشید کے قریب آ کر گھٹنے زمین پر دیکھے ادھا پتول نے زلجنہ کی رکاب تھام کر حسین کی مانے آواز دی زلجنہ آہستہ میرا بچہ زخمی ہے زلجنہ آہستہ سے اتار میرا بچہ زخمی ہے حسین نے اس کا زلجنہ پر مار کی آواز سنی جو چھک کر دیکھا فاطمہ زہرا کوت پھرائے نشید میں بیٹھی آمان دیوری ہے آجا حسین میں نے تیرے مقتل کی زمین اپنے بالوں سے صاف کر دی حسین ماں کی آمان دیوری سے آمان 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 موسیقی